میرا سوال ہے کہ اگر جو آدمی غیر حمدی ہیں یا نون مسلم ہیں وہ اپنے ریلیجن کو بلکل صحیح فولو کرتا ہے جو ریلیجن اس کا کہتا ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہیں کرتا چیزیں جو کہتا ہے کرو سارے چیزیں صحیح فولو کرتا ہے جنت میں جائے گئی ہیں دوزت میں دیکھا مسلمان غیر حمدی کی بات کر رہے ہیں نا تو یا کسی بھی مذہب کی بات کر رہے ہیں کسی بھی مذہب کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت میں اور جو دو دوزت میں لے جانا یہ میرا اور تمہارا کام نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کس کی کیا نیکی پسند آجاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ایک حدیث ہے کہ دو آدمی تھے دوست تھے وہ ایک ان میں بہت نیک تھا نمازیں پڑھنے والا روزے رکھنے والا اور دوسرا جو تھا بڑا لا پروہ کوئی کام نہیں کرتا تھا نیکی کا ہے تو جو نیک کا آدمی تھا نا اس نے اس کو کہہ دیا تمہارے لیے پھر دوزت جو ہے نا وہ واجب ہوگی فرض ہوگی اب تو تم دوزت میں جاؤ گے تم کہیں اور نہیں جا سکتے جی ایسا موقع آیا اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کٹھی وفات دے دی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا جو کیا کرتا تھا دوسرے آدمی کو جو نمازی بہت بڑا نمازی تھا نا اس کو پوچھا کہ تم اس کو کیا کہتے تھے کہ تم دوزت میں جاؤ گے ضرور اور میں جنت میں جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے کہا جنت اور دوزت میں جانے کا فیصلہ تمہارے پاس ہے میرے پاس ہے اس لیے تم نے میرے اختیارات کو قبضہ کرنی کو ہش کی ہے نا اس لیے تم اپنی نمازوں کے باوجود یہ تمہاری نمازیں ہیں نا یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی کیونکہ تمہارے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے نمازوں سے غرور پیدا ہو گیا ہے اس لیے تم تو جاؤ دوزت میں اور یہ دوزت کی ہے اس کے کوئی نیک کام تھا جو مجھے پسند آیا ہے جس کو تم کہتے ہیں نمازیں نہیں پڑتا تھا اس نے اور کوئی نیک عمل ایسا کیا ہوئے جو مجھے پسند آیا ہے جس کا تو میں نہیں پتا اس لیے اس کو میں جنت میں ڈال رہا ہوں تو یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ کون جو دوزت میں جائے گا اور کون جنت میں باقی رہی بات کہ جو اپنے دین پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا بانے گریم میں اللہ میں نے لکھا ہے کہ یہودی عیسائی صحابی اور مومن جو بھی امان لیا اور نیک عمل کیا اس کو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ کی عضا حاصل کرنے والا ہو جائے گا وہ ٹھیک ہے نا اب سوال یہ ہے کہ جب یہ ہو جائے گا تو پھر مسلمان ہونے کیا ضرورت ہے عیسائی بھی اور یہودی بھی اور صحابی بھی ایک ہی برابر ہو گئے نا تو مسلمان ہونے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے پھر مسلمان جوے ہیں ہم کو حضرت مسلمان کو ماننے کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے نا سوال اٹھتا ہے نا تو حضرت مسلمان علیہ السلام نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان اگر اپنے مذہب پہ کامل طور پر ایمان لاتا ہے پہلی بات تو دیکھو نا عیسائیوں تو دیکھ لو تم جتنی پہلی مذہبی کتاب میں نے اصلی حالت میں نہیں ہے بدل دی گئی ہیں چاہے وہ یہودیوں کی ہو عیسائیوں کی ہو ہندووں کی عید ہو یا کوئی ہو ساری بدلی گئی ہیں اور مسلمان بھی قرآن کریم کی جو تفسیریں کرتے ہیں وہ جی کرتے ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ پانچ سو آیتیں منسوخ ہیں جن کی سمجھ نہیں آئی انہوں کہہ دیئے منسوخ ہیں یہ آیتیں ہیں قرآن شریف میں نہیں ہیں پھر آہستہ استحال کرتے 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 پانچ آیتوں پہ آگئے بہرحال حضرت مسلمان علیہ السلام نے کہا قرآن شریف کا ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہے قرآن شریف اسی طرح کامل ہے مکمل ہے اور ہدایت کا واسطہ ہے ہم سب کے لئے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہودی ہو عیسائی ہو صحابی ہو صحابی کا مطلب ہے کسی بھی مذہب کو ماننے والا وہ جب تک عمل صالح کرتا رہے اور ایمان میں مضبوط ہو رہے اور جو اگر وہ اپنی کتابوں پہ ایمان لائے گا جو اس کی اریجنل ٹیچنگ ہے تو وہ یقینا کیونکہ ہر نبی نے آنے والے نبی کی پیشگوئی کی ہے تو آنے والے نبی کو مانے گا جو آنے والے کو مانے گا تو وہ ایماندار ہو جائے گا اور پھر آخر میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اگر ہر مذہب والا اپنی اریجنل ٹیچنگز میں عمل کرتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پیشگوئیاں ہیں ذکیناً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ٹھیک ہے اور مسلمانوں کے لئے حدیث میں بھی آیا قرآن شریف میں بھی آیا آخری زمانے مسیح اور مہتی مہت کے آنے کا اس لئے اگر صحیح طور پر ایمان کامل ہو ان کا عمل کرنے والے ہوں تو حضرت مسیح مولیہ السلام پر ایمان لائیں گے ٹھیک ہے نا اس لئے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ لوگ اپنے مذہب پر پورا عمل کر رہے ہیں وہ پورا عمل نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے ہر نبی کو نہیں ماننا پورا عمل وہی کر رہے ہیں جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور پھر آپ کے بعد قرآن کریم میں بھی آخرین میں ہوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مسیح و مہتی آئے گا تو اس کو جگہ سلام پہنچانا برف کی سنوں پر گھٹنوں کے بل چل کے جانا پڑے اسلام کرنا یہ باتیں نہیں پوری کی تو وہ عمل صالح نہیں ہے ان کے ہوئے ٹھیک ہے نا اس لئے ایمان کامل نہیں ہوا ان کا باقی کس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہن ایمان کامل تب ہی ہوتا ہے جب ہر نبی پہ ایمان ہو جائے ٹھیک ہے نا اب قرآن کریم میں آتا ہے نا وَاللَّذِينَ يَوْمِنُنَا بِالْغَيْبِ وَيُقِمُنَا السَّلَىٰ دَقْنَهُمْ اللہ تعالیٰ وَاللَّذِينَ يَوْمِنُنَا بِالْغَيْبِ وَمَعُنْزِلَىٰ إِلَيْكَ وَمَعُنْزِلَىٰ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ جُوْكِنُمْ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے بہت سوچا کہ پہلوں کے نبیوں کے بھی ایمان لانے کا ذکر ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لانے کا ذکر ہے تو میرے پہ مان لانے کا ذکر نہیں ہے یعنی حضرت مسیم علیہ السلام پہ تو کہتے جب میں نے سوچا تو مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا وَبِالْآخِرَتِهُمْ جُوْكِنُونَ جُوْهِ نَا آخریتِهُمْ جُوْكِنُونَ کا مطلب ہے کہ جو مسیم علیہ السلام آخری زمانے میں آئے گا اس کو ماننا ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اداعات دی ہوئی ہیں مسلمانوں کو ان پر عمل بہرحل کرنا پڑے گا پھر سورہ جمعہ میں بھی آیت ہے اور جگہ بھی ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے کوئی انسان نہیں جو زندہ رہ سکے اور اسمان پہ چڑھ کے دوبارہ کوئی نہیں اتر سکتا اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام فوت ہو گئے تو ظاہر ہے جو سب سے بڑے نبی تھے آخر خاتم الامبیات ہے تو وہ جو فوت ہو گئے تو اور کوئی زندہ رہ سکتا ہے تو اس کو غلط سمجھ کے حضرت عیسیٰ کو زندہ اسمان پہ بٹھا لینا کا مطلب ہے قرآن کریم پہ پورا اعتماد نہیں ہے پورا ایمان نہیں ہے تو یہ چیزیں جو ہیں نا ایمان کی کمزوریاں ہیں اس لیے یہ نہیں تم کہہ سکتے کہ وہ ایمان میں پورے ہو گئے ہیں اس لیے ہم اور وہ برابر ہو گئے ہم اور وہ برابر نہیں ایم دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر یقین رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ محمد علیہ السلام کی بیعت میں شامل ہوئے جبکہ دوسرے مسلمان شامل نہیں ہوئے باقی کسی کی نیکی کو اللہ تعالیٰ بخش کے کیا انام سے نوازتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے ٹھیک ہے جی سمجھائی کی نہیں آئی سلام علیکم سلام علیکم